بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ابو سبکار آپ الگ نیز دیکھیں سپریم کڑا پاکستان میں آرٹیکل پریسٹر اے نظر سانی اپی پر اپنا فیصلہ صلاح دیا ہے اس سے آغاز ہوتا ہے بیرسٹر علی زفر پر غداری کے الزام کا یہ کیا معاملہ ہے میں آپ کے سامنے تمام سر تیزیں رفوں گا اور یہ الزام میں نے نہیں لگایا ایک این کرنے لگا ہے اس پر ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے در خاص پر ٹیمی کے سبسکرائب کریں سپریم کورٹ نے متفقہ طور پر اکثریتی بینچ کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا ہے سپریم کورٹ کے پانچ رکھنی بینچ نے آرٹیکل 63 اے نظر سانی اپیر منظور کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو منظور اراتین ہیں کسی بھی معاملے میں اگر ان کی ووٹنگ لی جاتی ہے ان کی رائے لی جاتی ہے اور اگر وہ اپنی پارٹی پولیسی کے خلاف کوئی رائے رکھتے ہیں تو ان کی وہ رائے ایکسپریس ضرور ہوگی لیکن وہ بی سیٹ ہو جائیں گے یہ کہا ہے سپریم کورٹ پاکستان میں تو اس کا مطلب کیا ہوا حکومت ایک آئینی پیکچ لانے جا رہی ہے اور یہ کیس کافی عرصہ پینڈنگ رہا آئینی پیکچ یعنی جس میں سیف جسیدہ پاکستان قاضی پائز عیسیٰ صاحب کو ممکنہ طور پر توسید ہی جا رہی ہے اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد حکومت جائے گی کیونکہ وہ تہائی اکثریت حکومت لینے سے قاسر ہے تو پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ حکومت وہ جو کہتا ہے نا کہ بھئی اونے پونے داموں بندے لے گی اور اس کے بعد ان کے جو ووٹ ہوں گے وہ کاسٹ ہو جائیں گے ان کی جو رائے ہوگی وہ ایکسپریس ہو جائے گی اور اس رائے کے طور پر فیصلہ ہوگا یہ بتایا گیا ہے سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63 اے کے خلاف نظر شانی درخواستور جی ورسید قاضی پائز عیسیٰ کی تردائی میں پانچ رکی بینجنے کیس کی سماعت کی وکیل علی زفر نے بانی پاکستان دریقے انصاف عمران خان کی جانب سے ویڈیو لن کے ذریعے عدالت میں پیش ہونے کی استعداد کی جو مسترد کر دی گئی لیکن علی زفر نے پی ٹی آئی کی جانب سے بینج کی تشکیل کو غیر قانونی قرار دے کر جیس کے بوئی کورٹ کا اعلان کر دیا ایک طرف جبکہ دوسری جانب کیا ہوا ہے سماعت جد رہی تھی بہرستر علی زفر نے عدالت کو یہ بتایا کہ کل عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے یہ کوئی پرائیویٹ ملاقات نہیں تھی پولیس والے موجود رہے اس پر ٹی جسٹس نے کہا کہ آپ نے کوئی خطیہ معاملات پولیسکس نہیں کرنے تھے یہ ایک آئینی معاملہ ہے آپ کو بھی بتا ہے علی زفر بولے عمران خان کہتا ہے کہ بینج قانونی نہیں ہے اس لیے آگے بڑھنے کا فائدہ نہیں ہے وطیل علی زفر یہ کہتا ہے کہ عمران خان کی ذاتی طور پر عدالت میں حاضری کی استعداہ کرتے ہوئے ٹی جسٹس سے باقاعدہ طور پر یہ علی زفر نے مطالبہ کیا کہ آپ نے پہلے بھی ان کو موقع دیا تھا نیر ترامین کیس عمران خان کے عدالت کے بارے میں تحفظات ہیں وہ بات کرنا چاہتے ہیں ٹی جسٹس نے کہا علی زفر آپ پہلی بار عدالت تو نہیں آئے آپ جانتے ہیں عدالتیں کس طرح سے کام کرتی ہیں جسٹس نے یہ بھی کہا کہ اومن موکل کہتا ہے کہ مجھے وکیل کرنے کا موقع دیا جائے جہاں وکیل کہہ رہا ہے کہ موکل سے ملاقات کر کے بتاؤں گا آپ بغیر وقالت نامہ رضاکارانہ طور پر پیشت ہوئے ہم نے آپ کو خوش آمدے ایک کہا پہلی سماعت پر آپ نے ایک بات کی دوسری سماعت پر آپ نے دوسری تیسری سماعت پر آپ ایک اور بات کر رہے ہیں اس کے بعد جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے کہا کہ علی زفر صاحب آپ ایک بلا جواب آپ ایک بلا جواب قسم کی استعداہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ ایک سینئر وقی ہیں بار کے ثابت صدر ہیں بیرس نے علی زفر بولے کہ وہ بانی باکساندری کے انتحاب یعنی عمران خان کی جانب سے کچھ کہنا تھا چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے کہا کہ آپ آفیسر آف کورٹ ہیں پانچ منٹ زائع ہو چکے ہیں علی زفر بولے وہ اگلے سات منٹ میں کمرہ عدالت سے باہر ہوں گے اگر بانی پی ٹی آئی کو اجازت نہیں دیں گے تو وہ پیش نہیں ہوں گے یہ علی زفر نے کہہ دیا اب اس کے بعد بیرسٹر علی زفر نے بوائی کوٹ کر دیا یہ یہاں تک کا معاملہ اور اس کے بعد پھر چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے یہ جب بیرسٹر علی زفر دلائل دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں سیر جسٹر پاکستان قاضی فائد عیسیٰ نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ عدالتی معاون مقرر ہو جائیں تو بیرسٹر علی زفر نے کہا کہ میں عدالتی معاون مقرر ہونے کے لیے تیار ہوں اس کے بعد اب دو چیز میں آپ کے سامنے رکھنے لگاؤں یہ مطیولہ جان نے تحریر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بیرسٹر علی زفر کو ایک ایسے کیس میں عدالتی معاون نہیں بننا چاہیے یعنی شکو کوئی سوار اب آپ دیکھئے گا کہ اس کی کڑیاں کہاں سے ملتی ہیں جس کیس میں وہ اپنے موقع کی طرف سے عدالتی کارروائی کا بوائی کورٹ کرنے کا اعلان کر چکے ہیں اس بنیاد پر کہ اسے سمیت پورے بینک پر احتمال نہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جانب جب بیرسٹر علی زفر یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ پر احتمال نہیں ہے تو پھر آپ ان کے مہتہت جو بینک ہے جو سمات کر رہا ہے اس کے عدالتی معاون کیسے بن سکتے ہیں جج کی طرف سے ایسے وکیل کو عدالتی معاون بننے کی پیشکش کرنا اور وکیل کا اسے قبول کرنا دونوں ہی پیشہ وارانا بددیانتی کے زمرے میں آتے ہیں عدالتی معاون وہ ہوتا ہے جو غیر جانب دار ہو جبکہ بیرسٹر علی زفر کبھی بھی وہ بات نہیں کریں گے جو بات عمران خان کے موقع کے خلاف جاتی ہو ویسے بھی علی زفر پی ٹی آئے کے رہنما اور سینیٹر ہیں جبکہ عدالتی معاون کسی خاص قوبے میں مہارت کا حمل ہونے کے علاوہ ایسی چاسی وابسکنیوں سے آزاد ہونا چاہیے علی زفر کے بطور معاون بھی دلائل اس بینک کو ساکھ دیں گے جو ان کے موقع عمران خان نہیں دینا چاہتے علی زفر کم از کم اس کیس میں تو عدالتی معاون بلکل ہی نہیں بن سکتے جس میں زیر بحث قانونی نکتے پر ان کے موقع کا مخصوص موقع ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ صاحب کم از کم بیرسٹر علی زفر کو اس معاملے میں عدالتی معاون نہیں بننا چاہیے میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ علی زفر پر اخلاقی قدغن ہو سکتی ہے لیکن کوئی قانونی قدغن اس حوالے سے نہیں ہے کہ وہ معاون نہیں بن سکتے عدالتی اس سے پہلے اسلام آباد آئے کوز میں بھی ایسی پیشہ ورانہ بدیانیتی کا مظاہرہ ہوا تھا یہ حسول اللہ جاند صاحب کہہ رہے ہیں جب ایون فیل پروپرٹی اپیلوں کی سمات میں جسٹس آمیر فاروق کے بینچ میں نونلی کے رہنما اور سینیٹر آزم نظیر کارڑ کو عدالتی معاون مقرر کر دیا تھا اور انہوں نے بھی خوشی خوشی حامی دھرلی تھی بار اور بینچ کے ایسے گٹس دوڑ کا واحد مقصد شاستردانوں کو زلیل کروانا ہے اور اپنی وقالت کے کاروبار کو چمکائے رکھنا ہے ان وکیلوں کی نظریاتی وابرکتگی کوئی نہیں ہوتی ہر شہری کو اپنی مرضی کا وکیل کرنے کے بنیادی آئینی حق کے پیچھے چھپ کر یہ وکیل ایک جماعت سے دوسری جماعت میں پرار ہونے واسطے سرنگ نکالتے رہتے ہیں اس کا مطلب ان تمام درباتوں کا مقصد ایک ہی مجھے نظر آ رہا ہے شاید آپ کو اگر دوسرا نظر آئے تو آپ بتا دیجئے گا کہ بیرسٹر علی زفر پر عدم احتمال کا اظہار کر رہے ہیں مطی اللہ جان صاحب اور پاکستان طریقہ انصاف سے بعد ہر شہر بھی یا پاکستان طریقہ انصاف کم از کم جو کارکنان ہیں جو سوشل میڈیا ایک چیزٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب دیکھیں اگر بیرسٹر علی زفر اچھی کیس میں جس میں وہ وائیکوٹ کر رہے ہیں تو پھر کیا وقت رہے گی ان کے وائیکوٹ کی کیا وقت رہے گی ان کے اس نکتے اٹھانے کی صاحب دیکھیں جو میں نے آپ کو کہا کہ ہم آپ پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں عمران خان صاحب آپ پر عدم اعتماد کا اظہار کر چکے تو پھر اس کی ویلیو اس کی وقت اخلاقی قدر اس بات کا پھر کیا رہے گا جو بیرسٹر علی جفر اس وقت کر رہے ہیں عدالتی معاوین مقرر ہو کے کچھ بارحال لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ بیرسٹر علی زفر کے ہوتے ہوئے کیونکہ وہ عدالتی معاوین ہوں گے وہ جو کریں گے وہ جو کہیں گے ہو سکتا ہے وہ بات تیف جسدہ پاکستان کسی حد تک سنیں ان کی بات اور اس کے بعد پھر جب فیصلہ آئے گا تو تیف جسدہ پاکستان کہیں گے کہ آپ دیکھیں آپ کا ہی بندہ تھا جس کو ہم نے بیرسٹر علی زفر کو ہم نے عدالتی معاوین مقرر کیا انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا اچھا گائیڈ کیا اور اس کے بعد ہم نے فیصلہ سنایا دیکھیں یہ ہم یک ترپا فیصلہ تو نہیں سنا رہے ہیں اس میں تو رازی نامہ شامل ہے آپ کے ایک کارکن کا آپ کے ایک رکن کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو یہ غلط فیصلہ نہیں کیا بارحال جو ترسٹر اے کا فیصلہ ہے یعنی کہ اب تیف جسدہ پاکستان قاضی فائز عیسا کی ایکسٹینشن کی ایک اور سیڑی عبور ہو جاتی ہے اب حکومت کو ایک اور کام کرنا ہے جس پر بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے یعنی کہ حکومت کو سمپل کام کرنا ہے کیونکہ اب مطلبدہ آپ کو ریڈی رکھنا ہوگا اور اس کے بعد جو آئینی پیکج ہوگا مولانا فضل الرحمن اگر نہیں بھی مانتے تو ان کے بندے آپ اٹھائیں جیسے آپ پہلے کرتے ہیں یہ حکومت کے پاس اپشن ہے یا پھر بندے توڑیں فورورڈ بلوگ ہو اور اس کے بعد جو پلور پروسنگ سپریم کوڑا پاکستان نے فلور ٹوسنگ اور جو ووٹ سوئنگن کو ایک جائز قرار دے دیا ہے اس فیصلے سے کوئی بھی جمہوری فائدہ نہیں ہونے والا اس فیصلے سے غیر جمہوری قوتیں ہیں وہ پروان کرتی جائیں گی اور ان کا کلا کما ہونے کی بجائے ان کو ایک مرتبہ پھر شہ ملے گی ایسے اقدامات کرنے میں جو سپریم کوڑا پاکستان نے باقاعدہ بنیاد کے طور پر ان کو رکھ دیئیں گے پلیٹ میں آپ جائیں اور آپ کا یہ کام اگر نہ ہو تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے پارٹی پالیسی جمہوری اصول یہ تمام درقی میں ایک ایسے ماہو میں آپ دیکھیں ٹائمنگ دیکھیں اس کی اس کی ٹائمنگ دیکھیں اور پتیس اکتوبر سے پہلے کیونکہ چیز جسے پاکستان قاضی فائد عیسیٰ سادی چاہتے ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن ملے میں آپ مجھے لگتا ہے کہ کیسے جسٹس آپ پاکستان قاضی فائد عیسیٰ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اگر ان کو ایکسٹینشن ملے یا پھر ان کو کسی اور عدالت کا یا پھر آپ یوں سمجھئے کہ وفاقی آئینی عدالت کا جج مقرر کیا جائے تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اب کیا ہوگا آپ کو بتائیں اب یہ ہوگا سپریم کورٹ پاکستان کے جو پاورز ہیں وہ محدود کر دی جائیں گے اس آئینی ترمین میں اس کے بعد سپریم کورٹ یعنی ایک صدر کی طرح میرا یہ خیال ہے رہ جائے گی جس کے پاس صرف دستخط کرنے کے علاوہ اور کوئی پاورز نہیں ہوتا سپریم کورٹ کی جو آئینی حیثیت جو آئین پاکستان نے اس کو دی ہے وہ شاید حکومت چیننا چاہتی ہے سپریم کورٹ پر جو شب خون مارا جا رہا ہے اس کے بعد وفاقی آئینی عدالت جس کے چیف جج ہو سکتا ہے قاضی فائد عیسیٰ ہوں وہ حکومت کی جو بچی کچی ساتھ ہے اس میں یا پھر حکومت کی جو بچی کچی روح ہے اس میں ایک مرتبہ پھر سانسیں پھونکیں گے اور حکومت کو حکومت کے دوام کو ابتدار کے دوام کو آگے بڑھائیں گے یہ مجھے ہوتا ہوا نظر آرابات بہت کڑوی ہے لیکن ایسی ہی ہے اگلے بھی لوگ نے پھر پناہ کار تو کیا اپنا بہت سارا خیال افی اجازت کیجئے لاب